آج کیسے ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ حضر سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ ماہ شعبان کا بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے جو انسان بھی ماہ شعبان میں یہ عمل کرے گا اللہ پاک کے معصوم فرشتے ایسے انسان کے لیے دعا کریں گے جو انسان بھی یہ عمل کرے گا اس کی تمام دلی حاجات پوری ہوں گی دلی مرادیں پوری ہوں گی غم دکھ تکلیفیں کرزداریاں بیماریاں دور ہوں گی اس عمل کی بے شمار براکات ہیں تو اگر آپ ہمارا آج کا عمل جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور دوستو ہمارا آج کا عمل بڑا ہی طاقتور ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علی کا عطا کرتا ہے تو اندازہ لگائیے کتنا طاقتور ہوگا تو اس عمل کو جاننے سے پہلے آئیے مل کر اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے اگر آپ دعا میں شریک نہیں ہونا چاہتے تو ایک دو منٹ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں آئیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحم الرحیمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے مالک و مولا ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا رب العالمین ہمارے کاروبار میں رزق میں عمر میں ایمان میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین ہمارے گھر بار جان و مال اولاد عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مدینہ توییبہ کی حاضری نصیب فرما مولا ہماری تمام پریشانیاں مصیبتیں دکھ غم تکلیفیں گھرے لو ناچاکیاں دور فرما دیں مولا ہماری حفاظت فرما دشمنوں سے حاسدین سے برے لوگوں سے شریروں سے اے ہمارے مالک و مولا ہمیں نیک پرہیزگار متقی بنا دیں مولا بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما جن کی اولاد نہ فرمان ہے ان کو نیک بنا دیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیں اے ہمارے مالک و مولا جس جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا جس ذریعے سے بھی کہا مولا ان کی تمام دلی جائز حاجات کو پوری فرما دیں ان کی تمام پریشانیاں بیماریاں کرزداریاں دور فرما دیں مولا ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو جو بہتر ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما آمین یا رب العالمین تو آپ نے بھی کومنٹ کے اندر کم از کم ایک مرتبہ آمین لکھ دینا ہے اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیں تو آئیے اب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علی کا عطا کردہ ماہ شعبان کا بڑا ہی طاقتور عمل سنتے ہیں اس عمل کو اب شروع سے آخر تک پورا توجہ کے ساتھ سنیے گا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علی نے فرمایا جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ سات سو مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغہ میں پہنچائیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو سبحان اللہ اس کا حوالہ سن لیں پھر میں آپ کو اس وظیفے کو مزید آسان کر کے بتاتا ہوں اس کی براکات بتاتا ہوں بہوالہ اب ہم نے وظیفہ کرنا ہے روزانہ ماہ شعبان میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ عمل شروع کر دیں روزانہ کسی بھی ٹائم کوشش کریں رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو کر رات میں یہ عمل کر لیں نہیں تو تحجد میں کر لیں بارال کوئی قید نہیں ہے کسی بھی ٹائم آپ نے سات سو مرتبہ کوئی بھی درود پاک چھوٹا بڑا جو آپ کو آتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں سات سو مرتبہ پڑھیں ایک تو فضیلت یہ ہمیں ملے گی کہ قیامت تک فرشتے ایسے انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اور اس کی کیا برکات ہے آپ جس مقصد کے لیے جس مقصد کی نیت کر کے اس عمل کو ماہ شعبان میں کریں گے اسی مقصد میں کامیابی ملے گی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے بچوں کے رشتوں کے مسائلیں اولاد نہیں ہو رہی کاروبار نہیں چل رہا نوکری نہیں مل رہی کوئی بھی بیماری ہے کرزداری ہے کسی بھی قسم کا دنیاوی مسئلہ ہے کوئی بھی دلی مراد دلی حاجت ہے کوئی بھی آپ چاہتے ہیں اللہ پاک میری دعا کو قبول فرمائے بس آپ نے اس کی نیت کر کے یہ عمل روزانہ کرنا ہے ماہ شعبان میں اور اس کے بعد اپنی حاجات اللہ پاک کے حضور پیش کرنی ہے دعائیں کرنی ہیں اللہ پاک سے مانگنا ہے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا ضرور کرم کرے گا اب یہ جو روایت ہم نے سنی اہلِ بیتِ اطحار کے چشم و چراغ حضرتِ سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علی کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں پیارے آقا مقی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درودِ پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درودِ پاک پڑھنے کا مہینہ ہے جیسا کہ شارِ بخاری حضرتِ علامہ احمد بن محمد قستلانی رحمت اللہ علی اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمت اللہ علی نکل فرماتے ہیں بے شک شعبان نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اسی مہینے میں نازل ہوئی سبحان اللہ تو بزرگانِ دین کے اقوال بھی ہم نے سنے کہ یہ مہینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑھنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درودِ پاک پڑھیں یہ جو عمل آپ کو بتایا یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑھتے رہیں آپ یہ عمل کریں ماہِ شعبان میں پھر دیکھیں زندگی میں کیسے بہارے آتی ہیں زندگی کیسے خوشحال ہو جائے گی مال و دولت کی پریشانیاں رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ماہِ شعبان کا درودِ پاک کا بڑا ہی طاقتور عمل امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہے اگر آپ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیں صدقہِ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ہمیں اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہی تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ نگہبان